بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح روحانیت کی دنیا میں ایسے کچھ اولیاء اکرام ہیں جن کا نام پوری دنیا میں مشہور ہے اور تمام شیعاتین ان سے ڈرتے ہیں اور ان کے نام لینے سے وہ بند جاتے ہیں ان اولیاء اکرام میں مشہور سید احمد کمبیر جسے سید علی حمدانی بھی کہتے ہیں آپ نے کشمیر میں اسلام کو فیلایا آپ صاحب سیف والکلم تھے آپ سید تھے شہزادہ تھے اور آپ نے حکومت کو شور کے فقیری درویشی اختیار کی آپ نے جب کشمیر میں علوم شریعہ اور تبلیغ کا کام کیا تو ساتھ میں لوگوں کو ہنر سکھایا تاکہ لوگ بھیکاری نہ بنیں لوگوں کو اس دور کے حساب سے اسکلز بتائیں مثال کے طور پر کالین بنانا کالین بنانا شالیں بنانا ان کی ایک قسم کی حضرت نے اپنے مریدین کو ایک سسٹم بنا کے دیا کہ بنائیں اور پھر ان کو بیچیں اور اس سے اپنا ذریعہ معاش بنائیں اسی طرح دیگر علیہ اکرام بھی جو پرانے دور میں تھے بات نکلیے تو میں آپ لوگوں کو ان کی تھوڑی سی تعریف بتا دوں حضرت بہاودین زکریہ رحمت اللہ علیہ سہروردی ملتان شریف سے ہیں آپ آپ کا سہروردیہ سلسلہ میں آپ کی خدمات بیش بہا ہیں برے سغیر پاک و ہند میں اور پوری دنیا کے اندر آپ کے خلفہ نے کام کیا میرے علاقے میں آپ کے پیارے خلفہ جو ہیں انہی کا یہ علاقہ ہے وہ گزر گئے ہیں ان کی مزاراتیں اور یہاں ان کا آنا جانا ہوتا تھا اس دور میں آپ کے خلفہ جب وہ مدرسے میں جو پڑھتے تھے جن کو آپ تربیت دیتے تھے مدرسے میں پڑھنے والے یا طریقت میں داخل جو خلفہ تھے مریدین تھے ان کو بھی آپ یہی کہتے تھے کہ آپ کسی کے آگے ہاتھ نہ فیلائیں بلکہ آپ کسی نہ کسی اسکل کو حاصل کریں خاص طور پہ کھیتی باری کا کام اس دور میں مدرسے کو چلانے کے لیے ہوتا تھا اور جو دیگر لوگ ہوتے تھے جو ان کے خلفہ ہوتے تھے اس کے اسکلز کو حضرت معلوم کر کے اس کے مطابق کسی کو تجارت کا حکم دیتے تھے کسی کو کمار کسی کو کوئی اور کام یعنی کوئی نہ کوئی ان کو ہنر دے کے بعد میں وہاں اس علاقے میں روانہ کرتے تھے کہ فلان علاقے میں آپ جا کے درس اور تدریس اور تبلیغ کا کام کریں اور اس کے مطابق آپ کو چلنا ہے اسی سے آپ کو خرچہ کرنا ہے نہ کہ کسی اوروں سے لینا ہے تو یہ بزرگانوں بزرگان دین کی اس دور کی ایک تعلیم اور تربیت تھی اسی طرح دیگر بزرگان دین حضرت عبد الرحیم گروڑی صاحب سندھ میں بہت بڑے بزرگیں سلسلہ نقش بندیا کا سمجھو کہ درکشاں ستارہ ہیں لیکن اس کے اوپر میں علیدہ سے بات کروں گا کہ وہ کس طرح سے سسٹم چلاتے تھے آج میں آپ کو سید احمد کبیر جیسے علی ثانی بھی کہتے ہیں بہت بڑے اللہ کے ولی تھے اس کا مندرہ ہے اس کی زنجیر کہلاتی ہے یہ اس سے شیعاتین بند جاتے ہیں اور اس کو میں پڑھ کے سناتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ من سلطان عالم میرے شاہ پورے دنیا کے بادشاہ سلطان سید احمد کبیر فولاد کا کیلہ شاہ من سلطان عالم سید احمد کبیر فولاد کا کیلہ گدر کا قیوہ نہ ٹوٹے کلابہ نہ ٹوٹے زنجیر تمہارے حکم میں باون بیر پشم باند گوہر باند جادو باند جادو گھر کی زبان باند تینتیس کوٹ دیوستان آگیا بیتال محمدہ بیر باند بھاگتے کے پیر باند لال پری باند گل پری باند نیلم پری باند آسمان باند چاند باند سورج باند ندی باند ندی کے دونوں بازو باند پیشے بشائے کو باند کرے کرائے کو باند گڑے گڑائے کو باند یہاں پہ مریض اور اس کی والدہ کا نام لینا ہے جس کے اوپر آپ دم کرتے ہیں یا جس کے لیے آپ پڑھتے ہیں کہ جسم سے جن بھوت شیطان پلیت سایہ سپیٹ امراض جسمانی و سہر باند باندو زندہ شاہ مدار حضرت سید احمد بدی الدین سید احمد کبیر کی ازن سے باندو اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے باندو تمہیں قسم میں بارگاہ رسالت کی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتاؤں جو الفاظ اس میں آئے ہیں ان کا مطلب سمجھیں کیلہ جو ہے وہ کیل کو کہتے ہیں جو لوہ کا ہے اور اس کے ساتھ لوہ کی زنجیر اور یہ باون بیر جو ہیں یہ بیر جو ہوتے ہیں یہ از قسم شیطان ہوتے ہیں اور یہ کالی ماتا کے انڈر میں کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ پشم باند ایک پورب ہوتا ہے ایک پشم ہوتا ہے ایک مشرق ہوتا ہے ایک مغرب ہوتا ہے تو پشم کا کہتے ہیں مغرب کو اور اس کے علاوہ جادو باند جادو کر کے زبان بعد 33 کورٹ دیوستان آگیا بیتال یہ آگیا بیتال یا آگیا بیتال یہ ایک قسم کا ایسا شیطان جادو شیطان ہمزاد ہوتی ہے جو کہ آگ لگاتی ہے اور دوسرے خبیص قسم کے اس کے کام ہوتے ہیں اس لئے ان کا نام آ گیا اور دوسرا محمدہ بیر محمدہ بیر بیروں میں ایک طاقتور بیر سمجھا جاتا ہے تو اس کو بھی باندھنے کا اس میں کہا گیا ہے پھرے سورج باندھ ندی باندھ ندی کے بازو باندھ پیشے بشاہ کو باندھ کیے کرائے کو باندھ گڑے گڑائے کو باندھ مریض کے نام والدہ لینا ہے کہ جن بھوت شیطان پلیت سایہ سپیٹ امراض جسمانی سر باندھ باندھو زندہ شامدہ اب اس میں جن ہستیوں کا نام ہے اس کے فیض لینے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں ایسے نہیں آپ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں لیکن جن اولیاء کرام کی روحانیت سے آپ استمداد لے رہے ہیں کم از کم آپ کو چاہیے کہ ان کے لئے ایسا کھالے سواب کیا کریں یہ عاملین کو خاص چیز اس کا کھال رکھنا چاہیے اور جو لوگ علاج کروانے جاتے ہیں ان کو بھی اس چیز کا کھال رکھنا چاہیے کہ ان بزرگانے دین کی آپ لوگ جو ہیں نیاز کریں ان کے لئے کچھ نہ کچھ ہی سالے سواب کریں جیسے حضرت سید احمد بدیودین زندہ شاہ مدار یہ مداریہ سلسلے کے ہیں اور اس کا فیض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یہ یہ فیضیاب ہوئے حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے تو حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے اس کو فیض دیا تھا اور ان کو آپ اور سید احمد کبیر رحمت اللہ علیہ ان کو بھی آپ جو ہیں جو ہے ہدیہ اور عیسیٰ لے صحاب اور نیاز وغیرہ کا اتمام کریں اور خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی کچھ نہ کچھ نیاز کیا کریں جیسے بارہ ربیل اول ہوتا ہے اسے اسی طرح سے کوئی نہ کوئی آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے آپ لوگوں کو جلدی فضل کرے گا اس کے پڑھنے کا طریقہ اس کی زکاة ایک تالیس مرتبہ جو ہے اس کا چالیس دن پڑھنا ہوتا ہے اور پھر روزانہ بھی معمول بنانا ہوتا ہے تو اس سے وہ سہر جادو وہ بند جاتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے جب بھی آپ علاج کریں تو پریز جلالی جمالی لازمی کریں جس مریض کو کروائیں کہ دم کرتے ہیں اس کو بھی کہیں پریز جلالی جمالی کرے گوشت مشلی انڈا قبرستان نہیں جائے اور اس کے علاوہ عیسال سواب کے لئے کہیں فاتحہ خوانی کے لئے نہیں جائے قبرستان نہیں جائے اور کساب کے پاس نہیں جائے جب ان سب چیزوں سے پریز کرے گا تو یہ مندرہ جاتے یا جو دوسرے کرے ہیں یا مندرے ہیں وہ تب ہی جا کے کام کر دیں اگر آپ لوگ اس میں ناکام ہوتے ہیں تو پھر اپنے ان چیزوں پہ گہری نظر رکھیں کہ آپ نے پریز کرواتے ہیں یا نہیں کراتے ہیں اگر آپ پریز نہیں کراتے ہیں تو ان کو فائدہ نہیں ہوگا میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے خدا حافظ